اسلام علیکم میں ہوں ریحان آپ دیکھ رہے ہیں ریحان کوکنگ اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آج بھی رازی رو ایک بہت زبردست اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ آج بنائیں گے دہی پھلکیاں بہت آسانی سے بن جاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت خستہ بنتی ہیں آپ انہیں گھر میں ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں شروع کرتے ہیں تیار کرنا اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پیالی بیسن ایک چمچ زیرہ اور آدھا چمچ گرم سالہ پورڈر حزبے ذائقہ لال مرچ پورڈر کوارٹر چمچ میٹھا سوڈا اور کوارٹر چمچ ہلدی پورڈر اور حزبے ذائقہ نمک اب سب سے پہلے بیسن میں ایڈ کر دیں گے نمک اور اس کے ساتھ ہی لال مرچ پورڈر وہ بھی ایڈ کر دیا ہے گرم سالہ پورڈر وہ بھی ایڈ کر دیا ہے زیرہ وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور میٹھا سوڈا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے ہلدھی پورڈر وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ بیسن میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اب اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کریں اس بیسن کو ہم تھوڑا ٹھک رکھیں گے جس طرح ہم پکوڑوں کے لئے تھوڑا ہارڈ بیسن رکھتے ہیں اسی طرح اس کو بھی تھوڑا ٹھک رکھیں گے آپ اسے اچھی طرح مکس کریں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اگر دیکھیں کہ بیسن تھوڑا پتلہ ہے تو اس میں تھوڑا سا اور بیسن ڈال کے اس کو ہارڈ کر لیں اور ماشاءاللہ سے بیسن جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کی پھلکیاں فرائی کرنے کے لئے ہم استعمال کریں گے کڑائی کا کڑائی میں ڈائیٹ کیا ہے کوکنگ آئل اور ہلکا سا کوکنگ آئل گرم ہونے پہ اس میں چمچ کی مدد سے چھوٹی چھوٹی پھلکیاں اس طرح سے کر کے نکال لیں گے بہت آسان ہے لو فلیم پہ ہم اسے فرائی کر رہے ہیں آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ کوکنگ آئل جہاں زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا کوکنگ آئل گرم ہو تو یہ نکالنی شروع کر دیں گے اور تین سے چار منٹ میں ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ہیں اب ان کو نکالنے کے بعد ہم ڈالیں گے پانی میں کسی بھی برطن میں آپ پانی ڈال لیں اور اس میں اس کو ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائیں اور اس کو چار سے پانچ منٹ تک رکھ دیں گے اب دہی بنانے کے لیے ایک کلو دہی لیا ہے اور اس کے ساتھ تین چمچ شکر وہ لیا ہے اور آدھا چمچ نمک وہ لیا ہے اگر تہی بہت گاڑا ہے تو اس میں ایٹ کر دیں گے دودھ اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے پانچ سے دس منٹ فریج میں رکھ دیں گے اور ماشاءاللہ سے ہماری پھلکیاں جو ہیں وہ بلکل تیار ہو چکی ہیں بہت خستہ بنی ہیں اس کو اس طرح سے ہلکا ہلکا دبا کے اس کا جو پانی ہے وہ نکال لیں گے اس طرح سے پانی نکالنے کے بعد اسے ایک برتن میں ڈال دیا ہے اب بوائل ہوئے والو جو ہیں وہ بارک بارک کٹنگ کر کے اس کے اوپر وہ ایٹ کر دیں گے اور وائٹ چنیں بوائل ہوئے والو بھی اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر سالات کے لئے ہم نے لیا ہے پیاز بارک کٹنگ کیا ہوا ٹاماٹر بارک کٹنگ کیے ہوئے اور تین سے چار ہری مرچیں چاپ کیوئی بارک بارک اس میں سے تھوڑی سی وہ بھی آدھی تقریبا اس کے اوپر وہ ایٹ کر دیں گے اب دہی جو تھا وہ بھی اس طرح سے اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اور باقی جو یہ پیاز ٹاماٹر تھے وہ پھر دوبارہ ایٹ کر دیں گے اور مسالے میں ہم صرف اور صرف چاٹ مسالہ وہ ایٹ کریں گے اور ماشیاللہ سے بلکل تیار ہو چکی ہیں آپ اسے کھانے کے ٹائم اوپر گرین چٹنی یا ایملی کی چٹنی کوئی بھی میٹھی چٹنی ملے سپائسی چٹنی ملے وہ ڈال کے کھائیں بہت زبردست بنتی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں